پھر اسی طرح ہماری مسنون چیزوں میں سے بچے کے سر کے بال اتروانا ہے عقیقہ کرنا ہے خط نہ کرنا ہے یہ ساری چیزیں سنت میں شامل ہیں میڈیکل سائنس کچھ بھی کہے ان کی تیوریز بدلتی رہتی ہیں آج ایک بات کریں گے کل دوسری کریں گے لیکن جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اس کو کرنا نمبر ایک ہماری آئیڈنٹیٹی ہے پہچان ہے شراخت ہے ہماری کہ بحیثیت مسلمان ہمیں ان طریقوں کو اختیار کرنا نمبر دو آپ سے تعلق کا ایک اظہار ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں آپ کے فالو ارزائیں آپ پر ایمان لانے والے ہیں لہٰذا آپ کی بات ہمارے لئے سب سے اوپر ہے لہٰذا عقیقہ کیا ہے ایک طرح سے بچے کی طرف سے صدقہ ہے اسی طرح سر کے بال ہنوانا کیا ہے ایک نجاست کا صاف کرنا اسی طرح خط نہ کرنا وہ بھی نجاست کو دور کرنے کے لئے اور پاکیزگی اور طہارت کے احتمام کے لئے ہی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو صرف چند ریچولز سکھا دینا اور چند ریچولز ان کو بتا دینا اور ان کے سامنے کر لینا یہی کافی نہیں بچوں کو تربیت میں ابتدائی سات سالوں میں خاص طور پر شفقت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے ان کو مارنا نہیں ان کو بہت زیادہ ڈانڈ اپٹ نہیں کرنی چھوٹے بچے زیادہ ستاتے عام طور پر تو مائیں بھی ان کے ساتھ پر زیادہ بازوں کا زیادتی کر جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے باتوں پر کان کھینچنا بال کھینچنا دھکا دے دینا ایک چماٹہ لگا دینا یہ سب چیزیں ظلم میں شمار ہوتی ہیں اگر بچے رو پڑتے ہیں بچارے اور اتنے کمزور منہ منہ ہاتھ ہے کہ پلٹ کے کچھ نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ تو یاد رکھیں قیامت کے دن حساب دینا ہوگا کسی بھی ماں باپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بے وجہ بچوں کے اوپر ظلم ڈھائیں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے اور باز وقت ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے ہم اتنا چیخ چلا کے بولنے لگتے ان کو سمجھ بھی نہیں آتی ہم کیا چاہتے ہیں وہ حیران پر رشان اس معصوم دیکھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور باز وقت وہی کام آپ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں آپ نے نہیں کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لائے گیا اس کی ماں نے چاہا کہ بچے کو آپ نصیحت کریں کہ بچہ بہت میٹھا کھاتا تھا تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اس کو کل لانا کیونکہ اس وقت آپ نے خود کوئی میٹھی چیز کھائی تھی دوسروں کو نصیحت کرنے میں تو اس درجہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں پہلے خود تو کریے پہلے خود تو کر کے دکھائیے اگر آپ خود نہیں کر رہے ہیں اور بچے کو کہے جا رہے ہیں کہ تم کرو وہ کیسے کرے اگر آپ خود نماز نہیں پڑھتے بچے کو کیسے سکھا سکتے خود قرآن کبھی کھولا نہیں گھر میں آواز قرآن کی بلند نہیں بچے کوئی تھی حافظ بنو بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں خود کچھ نہیں کریں گے اور بچے کو حافظ بنانا چاہیں گے وہ بچارہ کہاں سے بنے پھر بعض اوقات ایسا بھی ہم کرتے ہیں کچھ بچوں کو تو خوب دنیا میں آگے بڑھاتے ہیں اور ایک ہاتھ بچے کو اپنی آخرت بنانے کے لیے کسی مدرسے میں چھوڑ آتے ہیں کہ اس کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کے ہم بھی نکل جائیں گے یہ طریقہ درست نہیں ہے بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا چاہیے اچھا اقلاق اور اچھی تربیت سب بچوں کا حق ہے اور پھر یہ ہے کہ تربیت صرف چیزیں رٹوانے کا نام نہیں ہے بعض اوقات ہم دعائیں رٹوا دیکھیں ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کو سب دعائیں آتی ہیں بولا سکھائیں تاکہ توحید پر ان کی زندگی کا آغاز ہو اللہ کی محبت سے شروعات ہوں بہرحال بات یہ ہو رہی تھی بچوں سے لات پیار کرنے کی شفقت اور محبت کرنے کی اس میں آپ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو نماز میں بھی اگر وہ پیٹ پہ بیٹھ جاتے تھے تو سر نہیں اٹھاتے تھے اسی طرح آپ اپنے گود میں بٹھا لیتے تھے ایک مرتبہ حضرت امامہ جو آپ کی نوازی تھی ان کو اپنے کندے پہ بٹھا کے آپ نماز پڑھ رہے تھے ان لڑکوں کے علاوہ چھوٹی بچی کو بھی نماز میں آپ نے اٹھایا پھر اسی طرح جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ شدید غم میں تھے حالانکہ وہ بالکل دودھ بیتے چھوٹے بچے تھے آپ نے فرمایا آنکھ روتی ہے دل غمگین ہے اور ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا یعنی کسی بھی موقع پر انتہائی غم اور دکھ کے عالم میں بھی ایسی بات زبان سے نہیں نکالی جائے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب نماز شروع کرتا ہوں میں تو ارادہ ہوتا ہے کہ میں دیر سے ختم کروں گا لیکن اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا بچوں کے ساتھ اچھا ہم ماں کا حال کیا نماز پڑھنے لگتے ہیں اور بچوں کو سارے گھر والے ڈاٹنا شروع کر دیتے ہیں شہر نہ کرو وہ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی آ کے کھینچ کے لے جاتے ہیں چھوٹ چھوٹے بچوں نے کرال کرتے کرتے ہیں ماں کے پاس آ جاتے ہیں اچھا دوسرے آ جاتے ہیں پاک وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ چیزیں مار رہا ہے نہیں ماں نماز پڑھی بچپن سے ہی ہم بچوں کو نماز سے اتنا خوف زدہ کر دیتے ہیں دیریکٹلی کہ ہم پتہ بھی نہیں چلتا یاد رکھئے کبھی بچے کو نماز پڑھتے وقت دھکا نہیں دے کبھی ہائے ہو شور نہیں مچائیں گھر والے کیوں وہ ماں نماز پڑھی دیکھو وہ اوپر چڑھ رہا ہے دیکھو وہ آگے بڑھ رہا ہے جو جو اٹھا لو اس کو وہ کیا کر رہا ہے نہیں کرنے دیں بچہ آس پاس رہے گا کبھی اوپر چڑھے گا کبھی آگے بیٹھے گا کبھی ساتھ لیٹ جائے گا تو ایک دن آپ دیکھیں گے ساتھ سجدے بھی کر رہا ہوگا چھوٹ چھوٹی بچیاں وہ کپڑے اٹھا کے لا کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں کیوں اس لیے کہ انہیں اس مسلحے پہ بھی محبت ملی ہے ماں کی پیار ملا ہے تو جب ہم محبتوں سے آغاز کریں گے نرمی اور شفقت سے کریں گے تو بچوں کے دل میں ہماری محبت بھی ہوگی اور ہمارے دین کی محبت بھی ہوگی لیکن اگر ہم نفرتیں دیں تو بچوں سے محبت کس طرح ایکسپیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم بات بے بات پر غصہ دکھائیں موڈز دکھائیں تو بچوں سے ہم اچھے اخلاق کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں لہذا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی کام آپ کرے مثلاً آپ قرآن پاک پڑھیں بچوں کو قرآن پاک پہ ہاتھ نہیں رکھنے دکھتی نہیں 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 اس کا پتہ نہیں یہ تو وضو نہیں کیا ہوا اور معلوم نہیں کیا کیا لہذا بچے اس پر نہیں ہیں بعض وقت بچے کھیج بھی لیتے ہیں بعض وقت آگے پیچھے بھی کرتے ہیں تو جب تک بید بھی نہ ہو بچے سے قرآن پاک کو بھی دور نہ کریں بلکہ کھول کے دکھائیں دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے دیکھو یہ کتنی پیاری چیز ہے اس کو چوم کے دکھائیں کہ یہ محبت کے لائق تیز ہے آپ دیکھیں کہ اگلے دن بچہ اٹھا کے آپ سے پہلے چومیں گا اگر آپ اس کو پیار سے بتائیں کہ نہ کہ چھین کے وہ اوپر رکھ رہے ہیں کہ نہیں 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 تم تو بید بھی کر رہے ہو یا ایک لگا دیں اس کو کہ یہ تم نے کیا کر دیا نہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے بچوں کے ہاتھ اچانک چھوٹ جاتا ہے وہ یہ غیز و غضب کا عالم ہوتا ہے کہ یہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دیا اس کو پتہ ہی نہیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چھوٹے بچوں کی ماں ہیں وہ اگر بچہ بہت رو رہا ہو تو بچے کو اٹھا کے بھی نماز پڑھ سکتے مثلاً بعض وقت ایسا تھا آپ گھر میں اکیلے ہیں کوئی نہیں اور آپ نماز نہیں چھوڑیں گے بعض ماں کہتی بچے اتنا روتے ہیں پھر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے نہیں اگر شروع دن سے آپ ان کو نماز کے وقت پاس لٹا لیں ان کو پتہ چل دے کہ ماں اتنی در چھپ ہو جاتی پھر آپ ان کو اٹھا لیں اگر رونے لگیں تو اٹھا لیں ایک ہاتھ میرے بچ چھوٹے ہوتے ہیں ایک ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں اٹھا کے ساتھ کھڑے لیں اور ساتھ اللہ اکبر کر کے پڑھتے رہیں جو دعائیں پڑھیں رکووں میں بھی تھوڑا تھام کے رکھیں ایک ہاتھ سے رکو کر لیں اگر سمجھو مشکل ہے ساتھ بیڑ پر لٹا دیں تھوڑی در کے لئے سجدہ کر کے دوبارہ اٹھا لیں ذرا بڑا بھی ہو جائے بچہ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آکے چمر زیادہ تھوڑا آگے پیچھے ہوگا ہونے دیں یہ بھی ایک عبادت ہے یعنی بچوں کے ساتھ محبت بھی ایک عبادت ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس کے مطلب نہیں کہ آپ ان معصوم بچوں کے اوپر ظلم دھا کر کریں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تھے تو بچے سواری پہ اوپر آگے پیچھے آپ کے بیٹھ جاتے تھے آپ خود ان کو سلام کرتے تھے حتیٰ کہ مشرقین کے بچوں کے ساتھ بھی آپ محبت سے پیش آتے تھے یعنی بچوں کے معاملے میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ویسے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ساری انسانیت کا احترام کریں لیکن بچوں کو خاص طور پر توجہ دینا اسے کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے کہ کون کس کا بچہ ہے کہ وہ تو بچہ ہے اور سارے بچے مسلمان ہوتے ہیں سب بچے اسلام پر پیدا ہوتے ہیں ہر ایک کو ہینڈ شیک کریں ہر ایک کو آگے بڑھ کے ملیں ہر ایک کو پیار سے دیکھیں ان کو اپنے سے معلوس کریں نہ کہ خوف زیادہ نظریں کر کے تو ان کو اپنے سے دور بگائیں کہ وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں یہ کچھ بچوں کی شرارتوں کو انجوائے کرنا سیکھیں یہ اپنی نظر آپ بدلیں گے تو ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی آپ جوائے کریں گے اس پر بھی آپ ہنس کے معاملہ کر سکتے ہیں جہاں بعضوں کے اتنے فلیئر اپ ہو جاتے ہیں اور چھوٹ چھوٹی جیس پر ذرا سی کوئی محنت کرنی پڑے تو ہم شدید غصے کا شکار ہوتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عسامہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے ایک دلچسپ سی بات یہ ہے کہ حضرت حسن جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے یعنی ان کی شکل آپ سے بہت ملتی تھی بہت خوبصورت تھے حضرت عسامہ جو تھے حضرت زید کے بیٹے تھے حضرت زید جو تھے وہ کالے تھے تو حضرت عسامہ جو تھے وہ ان کا رنگ بھی کالا تھا بعض اوقات ہے کیا ہوتا کہ ایک طرف ایک بچہ بیٹھتا اور دوسری طرف دوسرا بچہ بیٹھتا تو ایک رنگ کا اور دوسرا دوسرے رنگ کا لیکن یہ ہے کہ کوئی دسکرمنیشن نہیں اپنی بیٹی کی اولاد بھی اور اپنے مو بولے بیٹے حضرت زید کی اولاد دونوں سے ہی انتہائی محبت کرتے تھے اور کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کسی غلام کی اولاد ہے یا یہ اپنی اولاد ہے تو بچے تو سب معصوم ہوتے ہیں صرف اپنے بچوں سے نہیں دوسرے بچوں سے بھی محبت کرنا سیکھیں کیونکہ تربیت صرف ماں نہیں کرتی پورا ماحول تربیت کر رہا ہوتا ہے نانی رادی باقی رشتدار اور آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ جن فیملیز کا آپس میں بونڈ اچھا ہوتا ہے تعلق مضبوط ہوتا ہے ان کے بچوں کی تربیت پر بھی وہ اثر پڑتا ہے اور جو لوگ بالکل آل آلون رہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی آگے پیچھے کہیں جانے کا وقت نہیں کوئی رشتدار نہیں کوئی محبت دینے والا نہیں کوئی اور پوچھنے والا نہیں تو بعض اوقات ان بچوں کی شخصیت کے اندر ایک خاص قسم کی سختی آ جاتی ہے وہ تربیت اس طرح ہو نہیں پاتی اس لیے جو صاحب حیثیت ہو وہ پلٹ کر اپنے پچھلے ملکوں میں اپنے خاندانوں کے پاس جا کر وقتاً فوقتاً ملاقات کریں ان کی پہچان کرائیں کیونکہ صلح رحمی کرنے سے اللہ کی رحمت آتی رشتداروں کے ساتھ جوڑنے سے اللہ کی رحمت آتی اور رشتداروں کے ساتھ کاٹنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت منکتے ہو جاتی حدیث میں آتا ہے رشتوں کو کاٹنے والا جنت بھی نہیں جائے گا تو آپس کے تعلقات بہن بھائیوں کے تعلقات اور رشتداروں کے ساتھ تعلقات میں خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور خطاؤں کو ماف کر کے دل بڑے رکھے جائیں آپس میں میل جل ختم نہ کیے جائیں اور بعض وقت مالی معاملات میں بعض وقت کاروبار کی مس انڈرسٹیننگز میں بھائیوں بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے وہ آپس میں رہے وہ کاروبار کی اتکرے گھر میں نہیں آنے دے اس کو ہم پورے بچوں کو انوال کر کے پارٹی بنا لیتے ہیں اور متنفر کر دے پھر کچھ عرصے بعد صلاح کر لیتے ہیں ایک مزاق بنا لیتے ہیں اور بچے اس میں حران پریشان ہیں کہ اب ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں بعض وقت تو بچوں کو کئی لوگ نصیت وسیعت کر کے رکھتے ہیں کہ دیکھو فلان اشتدار سے تو میرے مرنے کے بعد نہیں ملنا اگر تم نے اس سے ملاقات کی تو تم میرے نہیں میرے سے آق ہو یہ اتنے شدید غصے مومن تو ماف کرنے والا ہوتا ہے ماف کرنے میں جو طاقت ہے وہ بدلہ لینے میں تھوڑی ہے لیکن ہمارے دل اتنے تنگ ہیں اتنے چھوٹے ہیں کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی ہمیں ماف کر دیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب الزام لگا تھا وہ بہت بڑا الزام تھا کچھ چھوٹی بات نہیں تھی اور الزام لگانے والوں میں کون شامل تھا وہ شخص بھی شامل تھا جس کی کفالت حضرت ابو بکر کر رہے تھے جب آپ کو پتا چلا کہ اچھا اس نے یہ باتیں کی ہیں تو آپ نے سوچا کہ آج سے وظیفہ بن اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں آئے تو تاریخ اللہ تحبونا یا اخفر اللہ لکو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں ماف کر دے اور اس کے بعد خاص طور پر فرمائے کہ اہل فضل اور جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ غریب رشتداروں کو دینے سے ہاتھ مت رکیں چاہیں وہ زیادتی کریں ان کا کیا ان کے ساتھ ہمارا کیا ہمارے ساتھ بعض وقت واقعی رشتدار زیادتی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے خاندان کی خاطر اپنے بچوں کی خاطر اللہ کی رحمت کی خاطر ان کو ماف کرنا سیکھیں اور ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ خود آپ کی طرف کس قدر خیر پلٹ کر آتی ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے خاص طور پر بیٹیوں کے لیے بہت نرم گوشہ رکھتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا معاملہ بہت زبردستہ آپ آتی تھی آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے اپنی جگہ ان کو بٹھاتے ان کا ماتھا چومتے تھے ان کا استقبال کرتے تھے آپ کہتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے جو اس سے دکھ پہنچائے گا یعنی ان کی کوئی تکلیف آپ کو برداشت نہیں ہوتی تھی پھر اسی طرح حضرت اسامہ کو ایک دفعہ چوٹ لگ گئی تو آپ اس کا خون صاف کر رہے کر فرما دیں اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو زبر پہناتے یعنی بچیوں کی رعائت کرتے ہوئے کہ بیٹیوں کے جو جذبات ہوتے ہیں یا عورت کے اندر اللہ تعالی نے جو بننے سمرنے کی اچھے کپڑے کی اور اچھے زیور کی جو ایک خواہش ڈالی ہے اس کا اعترام بھی ضروری ہے لیکن آج ہم ویسٹ کی نقالی کرتے ہوئے لڑکیوں کو بھی لڑکا بنانے کی فکر مہتور ایسے ڈریسز بعض اقت پہناتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکے کا کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا اور ہم سنچہ نہیں اس طرح بہت سمارٹ لگتے ہیں بات یہ کہ ساری چیز اپنی نظر کی ہے جو ساری زندگی ہم ان کو لڑکا بنا کے پالتے ہیں اور ان کی شادی کرتے ہیں تو وہ پھر مشاہر کے ساتھ مقابلہ بھی لڑکے جیسا کرتی ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں فطرس سے ہٹنا یعنی غلط طریقوں پہ تربیت کرنا اور دوسری قوموں کی نقالی کرنا یہ بساوقات مسلمانوں کے لیے تکلیف دے ہو سکتا ہے بہرحال پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ جو آج کل ایک بہت تکلیف دے معاملہ ہے کہ بچیوں کی ولادت سے پہلے ہی ان کو الیمنیٹ کرا دی جاتی ہے پرگننسی اور جہاں سائنس کی ترقی نے انسانوں کو بہت فائدہ دیا ہے وہاں دوسری طرف بہت سے نقصان بھی ہیں بچوں کو زندگی کا حق دینا یہ ہمارے اوپر لازم ہے ان کو ان وانٹڈ سمجھنا ہمارا تو ارادہ ہی نہیں تھا ہمارا تو دل ہی نہیں تھا یا یہ کہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا بعض بچیاں پرگننسی کو ایکسپٹ نہیں کرتی رونا دھونا اور پھر مختلف حربے اختیار کرنا کہ کسی طرح یہ سب کچھ ختم ہو جائے نہیں آپ کو کیا معلوم کہ آج ایک بچے کے لیے اگر آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں اور آپ اپنی مرضی کے خلاف جا رہے ہیں کل اسی سے آپ کو معلوم نہیں کتنا فیض پہنچے اور بہت سے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایسے بچے والدین کے لیے بہت راحت اور خوشی کا سبب بنے بعد میں ہر روز ایک نئی زندگی ہوتی ہے آج اگر غم ہے تو کل خوشی بھی ہو سکتی آج ناپسندیدہ حالات ہیں تو کل پسندیدہ بھی ہو سکتے لہٰذا کسی بھی بچے سے اس کی زندگی کا حق نہ چھینیے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو پریزنٹیشن دیکھی تھی کہ ابورشن کیا کس طرح جاتا ہے اور جس وقت وہ یعنی کہ وہ شروع کرتے ہیں ابورشن کرنا تو کس طرح آزاروں کے سامنے وہ بھاگ دوڑ اس فیٹس کی شروع ہوتی ہے اور کس طرح وہ اسکیپ کرتا ہے اور کس طرح پھر اس کو کٹ کٹ کے بعض وقت نکالا جاتا ہے اور کس طرح ایک تکلیف دے منظر ہے میں نے وہ سب تصویروں میں دیکھا تھا اور اگر واقعی کوئی خاتون اس کو دیکھ لے تو کسی بھی بچے کی پرگننسی کے بعد پھر وہ اسے ختم کرنے کے لیے تدبیریں اس طرح نہ کرے یا ایسا ظلم نہ ڈھائے آپ کو معلوم ہے ون ٹونٹی ڈیز کے بعد تو روح بھی پڑ جاتی اور جب روح پڑ جائے اور اس کے بعد اگر کسی نے ایسا ظلم کیا تو وہ قتل میں شمار ہوتا ہے اور اس کی دیت بھی بتائی جاتی ہے تقریباً دو ہزار ڈالر بنتی ہے وہ دیت یعنی اس سے پہلے پہلے بھی کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک عورت کی اپنی جان کو خطرہ ہو اس کی اجازت نہیں ہے اس کو ابارٹ کرنے کی لیکن جب روح پڑ جائے تو پھر تو ابارٹ کرنا جو ہے وہ قتل شمار ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کی جو تربیت ہے اب ذرا سے بچے بڑے ہو گئے ذرا شعور ہو گیا یعنی شروع میں تو محبت شفقت اچھے اخلاق اور وہ ایک آپ رول مارڈل ہے آپ کو دیکھ دے کے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اب آپ کو ایک فارملی بھی کچھ سکھانا ہے ان کو یعنی اب تعلیم کا دور شروع ہو گیا سات سال کے ہو گئے مسئلہ سات سال کے بعد بچوں کو ڈسپلن سکھانا بہت ضروری ہے ڈسپلن میں اٹنا بیٹنا کھانا پینا گفتگو ٹائمنگز کی پابندی اور اس طرح کی بہت سی چیزیں پھر فارمل ایڈوکیشن شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جہاں باہر کی وہ تعلیم لے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنے دین کی تعلیم بھی ان کو دیتے رہیے بچوں کو اچھا عدب سکھانا اور اچھا اخلاق سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے یعنی سب سے قیمتی ترین دولت جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ اچھا اخلاق ہے مہنرز ہیں عدب ہے اور یہ دینے کے لیے بھی آپ کو محنت کرنا ہوگی یعنی ایک صدقہ آپ کیا کرتے ہیں کسی غریب مسکین کو دیتے ہیں یا کسی بھی اچھے کام میں لگاتے ہیں اور دوسرے آپشن آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ اس پیسے کو اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت میں لگائیں تو یہ تعلیم اور تربیت میں لگایا ہوا پیسہ یہ آپ کے لیے صدقہ جالیہ ہوگا صدقہ ہرا صرف باہر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ غریبوں کے مدد کے لیے بھی دیا جاتا ہے لیکن اپنے بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہی شمار ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو جو کھلاتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے صدقہ کا معنی کیا نیکی کا کام یعنی وہ بھی نیکی لکھی جاتی ہے آپ اس کو بینرز رہیں سکھا سکتے جب تک آپ کے اندر بینرز رہیں اگر آپ بچوں کی بیزتی کر رہے ہیں ان کو گالی گلوچ کر رہے ہیں ان بتمیزی سے پیش آ رہے ہیں تو آپ توقع نہیں رکھئے کہ وہ جواب میں آپ سے عزت سے پیش آئیں وہ وہی کچھ ریفلیکٹ کرتے ہیں جو آپ ان کے سامنے ہوتے ہیں اور اس کے لیے تین چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں نمبر ایک اچھی سٹوریز کا سنانا سٹوری ٹیلنگ اور یہ بہت ارلی سٹیج پر ہی آپ شروع کر دیں سٹوری ٹیلنگ میں انبیاء کے حالات سے شروع کریں حضرت عظم علیہ السلام وہ کس طرح انسان دنیا پہ آیا پھر اسی طرح سارے انبیاء کے جو واقعات اور قصے ہیں وہ آپ کو خود پڑھے بھی ہونی چاہیے اور آسان سمپل لینگویج میں بچے کی سمجھ کے مطابق ان کو آپ نریٹ کریں پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کے حالات صحابیات کے حالات اور اس کے علاوہ دنیا کے سارے کامیاب لوگوں کے بڑے بڑے لوگوں کے جو واقعات ہیں تاکہ بچہ اچھی شخصیات کو ایڈیالائز کریں اور اپنی نیچر کے مطابق ان میں سے کوئی بھی ایک راستہ اختیار کر سکے پھر اسی طرح بکریڈیں جب بچہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائے تو اچھی کتابوں کے پڑھنے کی عادت ڈالیے اور بچے کیسے پڑھیں گے اگر آپ خود کوئی نہیں پڑھتے بچے کیسے پڑھیں گے اگر گھر میں کوئی اور نہیں پڑھتا بچے بھی اس وقت کتاب کھلتے ہیں یا کتابوں سے ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے جب گھر میں کتابیں کھلتی ہیں آپ سب کے گھروں میں اچھے اچھے ڈیکوریشن پیس تو ہوں گے اب تو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ باتھروم بھی خالی نہیں ہے وہاں بھی بہت کچھ ڈال کے رکھ دیا ہم نے لاکے ایک جوک تھا بارال بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی لائبریریز گھر میں بھی دیں باہر سے بھی اچھی سمرات صرف ریلیجس بکس نہیں ہوتی کوئی بھی اچھی کتابیں جو بچوں کی شخصیت ان کے کردار افکار اور سوچ کو بہتر بنائیں مچور بنائیں لہذا بک ریڈنگ خود بھی کیجئے اور بچوں کو بھی کروائیے اور اس کے لئے رات کو سونے سے پہلے کا ٹائم یا دن کا کوئی بھی حصہ آپ دیکھیں کہ جو ہم بہت سا وقت بچوں کو ٹیلی ویژن کے آگے بٹھا دیتے ہیں جان چھوڑانے کے ٹھیک ہے ان کو پسند ہے لاکے دے دو جو ان کی پسند کا ہے وہ مشغول ہو اور ہم بھی فارغ ہوں اور جہاں جی چاہے جائیں جو جی چاہے کریں یہ ان کے ساتھ محبت نہیں دشمنی ہے بعض وقت بچے زد کر کے آپ سے ایسی چیزیں لے لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ کل ہی میں کتاب میں پڑھ رہی تھی پیرنٹنگ پر ایک بک تھی یہ امریکہ کی چھپی ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کسی مسلمان کا خوال نہیں ہے کسی امریکان کا ہے کہ اس وقت اگر بچے تین گھنٹے سے زیادہ تیلویجن یا کمپیوٹر کے آگے بیٹھتے ہیں تو لازمی طور پر ان کی آنکھیں اور ان کی جسمانی صحت متاثر ہوگی تو جسمانی اعتبار سے بھی پھر روحانی اعتبار سے بھی اخلاقی اعتبار سے بھی لانگ آورز کے لیے تیلویجن کے آگے بچوں کو چھوڑ دینا اور ساتھ خود بیٹھ جانا اچھا بعض وقت ہم کیا کہتے ہیں کیا ہوا یہ تو انڈین ڈراما ہے اپنے کلچر کا بچوں کو پتا ہونا چاہیے اور انڈین اور پاکستانی کہہ کے اس کا جواز تلاش کر لیتے ہیں اور بعض وقت یہ کہ ساری ساری آفٹرنونز اور راہ تک بچے بچیاں بس اسی شغل میں بس آئے جیسے گھر کی لائٹ کھلتے ہیں ایسے ٹیلویجن کھل دیتے ہیں اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ایک مسلسل ہمارے کانوں میں آوازیں پڑتی رہتی ہیں اور ہم مستقل طور پر ایک ایسی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں جس سے ہمیں کوئی خاص سیکھنے کو نہیں ملتا کوئی خاص ہمارے اخلاق اور کردار میں تبدیلی نہیں آتی لہذا آپ اچھی چیزیں سنیں دیکھیں لیکن ایک لیمٹ میں ایک حد کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی چیز جب اپنے لیمٹ کروس کرتی ہے تو پھر اس کے نقصان زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے فائدے سے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو سات سال کی عمر میں نماز کے لیے کہنا شروع کر دینا چاہیے وگر سختی نہیں کرنی چاہیے سختی دس سال کی عمر میں لیکن صرف زبان سے کہتے رہا جو نماز پڑھو نماز پڑھو یہ درست نہیں جب آپ خود پڑھیں تو ان کو کہیں آئے نماز پڑھتے ہیں سات کھڑا کر لیں وہ سات کھڑے ہو کے کرائیں کیونکہ بچے بازوں کو گھبراتے ہیں آپ نے دیکھو کہ سات سال کا بچہ عام طور پر موہ دونے سے بہت گھبراتا ہے اور دس سال تک ان کی عادت جاری رہتی ہے تو ایسے میں خود سات کھڑے ہو ان کو حلپ کریں ان کو مدد دیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف فرض پڑھنے کے لیے کہیں سنتیں اور نفعل اور لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھوائیں ان سے گھبرا جائیں گے جو جو شعور سبھالتے جائیں گے ایک دفعہ عادت تو پڑھنے دیں باقی بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف دنیا کی تعلیم میں عربی زبان کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے اور اگر آپ کو کہیں آس پاس کوئی نہیں ملتا تو ایک قاعدہ پڑھانے کے بعد اچھے کاری کی قرار جیسے کاری حضیفی ہیں اس کو آپ کسٹ پر بچے کو سنوانا شروع کریں آپ سبق دینے کے بعد اس کی خوب پریکٹس کروائیں اب تو اتنی ساری سائٹس ہیں جن پر تجوید کے پروگرام اور تجوید کی قواہ سی اور مختلف قراراتوں کی قیسٹ سوارا موجود ہیں وہ ان کو دیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو کچھ چیزیں سکھاتے ہوئے کچھ چیزوں سے آپ کو پرہیز بھی کرنا ہوگا مثلا بچوں کو ڈرانے سے پرہیز کریں خوف زیادہ نہ کریں بعض ماہیں جھوٹ بول بول کر بچوں کو ہر وقت ڈراتی وہ آگیا وہ مارے گا وہ کائے گا وہ کاتے گا اس طرح کی چیزیں جو ہیں اور خام خام غیر حقیقی چیزوں سے ڈرانے ہیں تو یہ خوف زیادہ کرنا بچوں کی شخصیت کے اوپر سخت اثر انداز ہوتا ہے ان کے اندر سے جرت اور بہادری نکل جاتی اس چیز تیلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے پھر اسی طرح دوسروں کے سامنے بچوں کو شرمندہ نہ کریں خصوصاً بچے جب اس سے آگے چلے جاتے ہیں یعنی ٹین ایج کو پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت دوسروں کے سامنے ان کی برائیاں کرنا اور ان کے ساتھ بتمیزی کرنا یہ ان کی جو انہ ہوتی ہے یا ان کی جو خودداری ہوتی ہے جو ان کی شخصیت ہوتی ہے اس کے لیے سخت نقصان دے ہوتا ہے شروع میں آپ پہلے ساتھ سال شفقت برتے اگلے ساتھ سال کچھ سختی کر سکتے لیکن جب ٹین ایج کو بچے پہنچ جائے تو ان کے ساتھ سختی چھوڑ دیں کیونکہ پھر ان کی مرضی شروع ہو جاتی ہے بات بات پہ ان کے اندر فیزیکل چینجز آ رہے ہوتے ہیں پیوبیٹی کی ایج کو پہنچ جاتے ہیں ان کی میں جاگ اٹھتی ہے لہٰذا وہ بیزتی برداشت نہیں کریں گے تو بہت تحمل کے ساتھ اور پھر اسی طرح بچوں کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار نہ کریں کہ یہ تو ٹھیک ہوئی نہیں سکتا اس میں تو کبھی ماننا ہی نہیں اس میں تو کوئی خیر ہی نہیں دو بچوں کو کمپیر نہ کریں اس سے بچوں کی شخصیت ختم ہو کر رہ جاتی پھر اسی طرح بچوں کی ہر زید پوری نہیں کریں کچھ چیزوں میں ان سے کمپرمائز کریں لیکن کچھ چیزیں انہیں ماننا بھی سکھائیں کیونکہ جب ہم ہر بات ماننے لگتے ہیں بازوکر جب ہم بہت مصروف ہوتے ہیں فون کر کے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں ابھی نہیں آ رہی تم پیزا آرڈر کر لو اچھا وہ جو تمہاری فلان پسندیدہ چیز ہے وہ فلان پروگرام دیکھ لو یعنی اپنی خاطر اپنے مصروفیات اور اپنی دلچسپیوں کے خاطر بچوں کو غلط آتیں ڈال دیتے ہیں اور اس سے بعض وقت وہ پھر بلکل بات سننے کو تیار نہیں ہوتے پھر اسی طرح اگر کبھی بچوں کو مارنا بھی پڑے یعنی کہ اسلام میں یہ نہیں کہ بلکل نہیں مار سکتے کبھی کبھار آپ سختی کر بھی سکتے ہیں لیکن موہ پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے یاد رکھئے موہ پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے کسی ایسی چیز سے مارنے کی اجازت نہیں ہے جس سے نشان پڑے یعنی پھر کیا مارے مثلا ایسے ہی تھوڑا بہت آگے پیچھے ہلائیں ان کو لیکن باقاعدہ جیسے مارنا یا ڈنڈا اٹھا لینا اور کہنا کہ ہم ان کی تربیت کرنے لگے ہیں اور ہم ان کی اصلاح کرنے لگے ہیں خیر یہاں تو آپ کے بھی ہاتھ بندے ہوئے ہیں اس لیے ہاتھ نہیں کر سکتے لیکن اسلام کا ایک طریقہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر قانون کے ڈر سے ہم بچتے ہیں تو اللہ کے ڈر سے بھی بچنا چاہیے اللہ کے ڈر سے بھی ہمیں بچوں کے ساتھ اس طرح کی چیز میں پرہیز کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت سے اچھے کام بچوں سے کروائیں بعض ماہوں کی عادت ہوتی ہے نہیں نہیں تمہیں نہیں کرنا تھا میں خود برتند ہوگی جو چھوڑ دو تم یہ نہیں کر سکتے میں یہ اپنا فلورز خود صاف کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ میں بہت پرپیکشن ہے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بچوں کو کام میں شریک کریں اگر کچھ توڑ دیں گے کچھ پوڑ دیں گے کچھ خراب کر دیں گے تو اسی سے سیکھیں گے اور اگر آپ انہیں سیکھنے کا موقع نہیں دیں گے تو وہ کہاں سے سیکھیں گے پھر اسی طرح یہ ہے مثلا صدقہ ان کے ہاتھ سے کروائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو دینے والے بنیں تو ان کے ہاتھ سے دلوائیں رشتداروں کو ان کے ہاتھ سے دلوائیں ان کے اندر سے مال کی حرص اور لالچ کم کریں لیکن بات یہ ہے کہ اگر اپنے دل سے کم ہوگی تو ہی ان کے اندر سے کم ہوگی اگر اپنی مشکلات پر ہم کابو نہیں پا سکے تو پھر ان کے ساتھ کیا کریں گے آپ کو معلوم ہے ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو بلایا کہا کہ دراؤں میں تمہیں کچھ دیتی ہو آپ سن رہے تھے آپ نے کچھ ہے تم کچھ واقعی اس کو دینا چاہتی ہو نہیں تو کیا ہے تمہارے نام عمال میں جھوٹ لکھا جائے گا بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بول سکتے دھوکہ نہیں دے سکتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ بچے کے اندر کو غلطی دیکھ رہے ہیں تو اس کو شرمندہ نہ کریں تانہ نہ دیں بعض اوقات ہم رنگی ہاتھوں پکڑ کر خوب ان کی مرمت کرتے ہیں یا خوب ان کو جتاتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا اور ہمیں سب خبر ہے اور ان کے ساتھ آرگیومنٹ شروع کر دیتے ہیں بحث مباحث سے شروع کر دیتے ہیں یاد رکھئے ٹین ایج کے بچوں کے ساتھ بحث مباحث میں نہ پڑیں بہت زیادہ ان کے ساتھ تو تو میں میں نہ کریں وہ جو ایک آر ہے ایک احترام کا ایک پردہ ہے یا ایک حیاء ہے درمیان میں اس کو نہ توڑیں اس کو نہیں تار تار ہونے دیں بچوں کو یہ جرعت نہیں آنے دیں کہ وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ برتمیزی کریں لیکن یہ کیسے ہوگا جب آپ بات کرتے ہوئے خود اس میں محتاط ہوگے پھر اسی طرح اچھے کاموں پر اپریشیٹ کریں حاصلہ افضائی کریں آپ کو پتہ ہے کہ سکولوں میں چھوٹی چھوٹی بات پر بچوں کو سرٹیفیکیٹ مل رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر بچوں کے اپریسییشن ہو رہی ہوتی لیکن ہم ان کو انکریز نہیں کرتے نہیں چھوٹا سا بھی کام کریں تو ہم دوسروں کو شکریہ بولتے اپنے بچے کو شکریہ کیوں نہیں بولتے دوسروں کو جزاک اللہ کہنا سیکھ گئے اپنے بچے کو جزاک اللہ کہنا نہیں سیکھ گئے اگر ان سے کوئی خدمت کراتے ہیں تو کبھی ان کی کر بھی دیں اگر ان سے کوئی کام لیتے ہیں تو ان کا بھی کام کبھی کر دیں اگر ان کو مشکل میں بلاتے ہیں تو ان کے مشکل میں بھی پہنچیں کیونکہ وہ بھی بہرحال انسان ہیں ان کو چھوٹا 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 کہتے اور سمجھتے بس چھوٹا ہی کر دیتے ہیں تو نہیں چاہے وہ چھوٹے ہیں دیکھ کر وہ سب سمجھتے ہیں چاہے وہ بول نہیں سکتے سن کر وہ سب جان رہے ہوتے ہیں اگرچہ وہ ابھی پروڈیوز نہیں کر سکتے اپنے جذبات کا پھولی اظہار نہیں بھی کر سکتے ہوتے بچوں کو فیزیکل ہی تو بچہ سمجھے مگر منٹلی صرف بچہ نہ سمجھے وہ ایک مکمل انسان ہوتے ہیں صرف ابھی ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ سب کچھ کر کے دکھا سکے لیکن لے سب کچھ انپٹ سب ہو رہا ہے آؤٹپٹ ایک عرصے کے بعد ہوگا اندر سب جا رہا ہے جیسے ایسے ہی نا کہ جیسے آپ کھانا پکانا چاہتے ہیں تو سب ہنڈیاں میں ڈالتے ہیں پھر وہ گلتا ہے پکتا ہے پھر نکلتا ہے لیکن ڈالتا ہے تو وہ سب کچھ ہے نا جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ سب کچھ ڈالیں آپ چاہیں وہ چھوٹے ہوں مگر ڈالیں اب ایسی ریسرچیں سامنے آ رہی ہیں کہ سات سال کے عمر میں بچہ چار سے زیادہ زبانے بے ایک وقت سیکھ سکتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی اس کو قرآن نہیں پڑھا نہ بہت بہت جب سکول میں ایسی پڑھا کچھ نہیں جو آپ بچپن میں دیں گے وہ لیتا چلا جائے گا جتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اتنی سیکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے وہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا وہ اس کے لیے ایک انجائیمنٹ ہوتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے ہم ترتیب دے کر رکھیں اس چیز کو پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بچے اور جوان ہو جائیں دوستی کریں ان سے کمیونیکیٹ کریں بڑے بچوں کے ساتھ دوستی کرنا بہت ضروری ہے اب ان کے ساتھ ان کو ڈان ڈپٹ نہیں صرف محبت اور پیار نہیں دوستی لوجک کے ساتھ ریزنبل انداز میں ان سے بات کریں کیونکہ اب وہ چاہتے ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے ان کو مشوروں میں شریک کریں آپ گھر خریدنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ نہیں سوچیں بچے ان کو کیا پتا ان کو بھی شریک کریں آپ کچھ خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں لے رہے ہیں دے رہے ہیں کہیں باہر جانے کا پروگرام بنا رہی ہے یہ نہیں کہ پروگرام بنا کر ان کو بتا دیں ان کو مشوروں میں اب شریک کرنا شروع کریں پھر اسی طرح ایسے کام نکالیں کہ جس میں آپ ایزے فیملی شریک ہوں یہاں میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے اگر کہیں بھی گیدرے ہوں گی بچے الگ کر دی جائیں گے ٹینیجز الگ ہو جائیں گے بڑے بڑے الگ بیٹھ جائیں گے نہیں سارے مکس ہو کر بیٹھیں اکٹھے ہو کر ایزے فیملی بیٹھیں اور ایک دوسرے کی بات سننا اور سنانا جانے یہ جو بالکل زبانوں کا اختلاف ہو گیا اور جو کلچرز کا اتنا اختلاف ہو گیا کہ گھروں کے اندر اجنبی ہو گئے سب تو یہ بات درست نہیں ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے تربیت میں یہ کسی نے پوچھا تاہا کا مطلب کیا اگر بچے کا نام رکھا گیا اور اس وقت معلوم نہ ہو کہ ماں باپ اکاؤنٹبل ہیں بات یہ ہے کہ بچوں کو اچھا نام دینا بھی ماں باپ کی ذمہ داری کیونکہ بچہ سب سے زیادہ اپنا نام بار بار رپیٹیلی سنتا ہے اور اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے قیامت کے دن بھی اس کے نام سے اس کو پکارا جائے گا اب یہ کہ اگر کوئی نام ایسا ہے جس کا مطلب ہی کوئی نہیں یہ نام ایسا ہے جو مطلب خراب ہے تو اس نام کو بدل سکتے آپ جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن ابھی بھی وقت ہے آپ تبدیل کر دیجئے تاہا جو ہیں وہ قرآن پاک میں حروف مقتعات ہیں جن کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے لہٰذا ایسا نام کیوں رکھتے ہیں جس کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے اس لئے نام بدل دے تو اچھا ہے لیکن اس کے رکھنے میں گناہ نہیں ہے ایساچ کیونکہ قرآن کے دو حروف ہیں سوال ہے کیا صرف ماں ہی بچے کی تربیت کی ذمہ دار ہے یا باپ پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے دونوں پر ذمہ داری ہے دونوں کی پوچھ ہے لیکن چونکہ بچہ ماں سے زیادہ قریب رہتا ہے اس لئے زیادہ ذمہ داری پھر ماں کی ہو جاتی بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے بچہ دو سال دودھ پیتا ہے بچہ ماں کے آٹومیٹیکلی فطری طور پر قریب رہتا ہے زندگی کے خاص طرح پر پہلے سات سال تو اس لئے اس کے ساری لرننگ بھی اس وقت ہو رہی ہوتی اپنی زندگی کا ایک ایسی فیصد حصہ وہ لے چکا ہوتا ہے جو اس نے بننا ہوتا ہے تو اس لئے ماں کی پھر پوچھ بھی زیادہ اگر وہ اس کو غلص سکھا رہے ہیں باپ بچے پر دھیان نہیں دیتا تو کیا کیا جائے جبکہ باپ پانچ وقتی نمازی ہے مسجد جانے کا بھی پورا پابند ہے ویسے ہر طرف نیک آدمی ہے تو پھر کیا کمی ہے صرف یہی ہے آپ کو شکایت کہ بچے کو پر توجہ نہیں دیتا کس قسم کی توجہ آپ چاہتے ہیں بہت چھوٹے بچے پر تو کوئی بات نہیں لیکن جب بچہ مثلاً بس سال کا ہو جائے تو صرف باپ کو خود مسجد نہیں جانا بچے کو بھی پھر لے کر جانا ہے پھر اس کی اوپر پوچھا ہے پھر اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے جب بچہ گھر سے باہر نکلنے کی ایج کو پہنچ جائے تو پھر باپ بھی ماں سے بڑھ کر ذمہ دار ہو جاتا ہے اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں بیس اکیس سال کے تو ان کی کمپنی کو کیسے بدلا جائے کیونکہ جب تک خود شعور آیا بچے ہاتھ سے نکل گئے بڑے ہو گئے اب ان کے بچوں کو آپ پکڑ لیجی ان کے بچوں کو تھام لیجی کیونکہ اب وہ شادی کے عمر کو ہیں تو اب ان کی آگے نسل آنے کو تیار ہے پھر بھی آپ کی رسپانسیبلیٹی ہے کہ ان کی جتنی میں نے باتیں کیا کہ زائے نہیں جائیں گے یہ اگلی نسل کے لیے اپلائے کریں اینی ہاؤ آپ دیکھیں کہ اس ایج کے بچوں کی کمپنی بدلنا واقعی آسان نہیں ہے لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ خود پہلے ان کے ساتھ دوستی کریں اعتماد ڈیبلپ کریں جب انہیں آپ پر اعتماد ہوگا آپ ان کی سننے والے ہوں گے اور وہ سنائیں گے کب آپ کو جب آپ ان پر ہسیں گے نہیں ان کی غلطیوں کو ہر وقت ان پر تانہ نہیں دیں گے ان کی غلطیوں کو کسی اور کے ساتھ جا کے نہیں کھولیں گے ان کو پورے کانفیڈنس میں لیں گے جب آپ کانفیڈنس میں ان کو لے لیں گے پھر آپ کے لئے ان کو بات منوانا آسان ہوگا اور کانفیڈنس میں لینے کے لئے آپ کو بہت سا صبر اور تحمل کرنا پڑے گا ان کی غلط باتیں جانتے ہوئے آنکھ بند کرنی پڑے گی کہ جیسے ہمیں نہیں پتا اجازت